ہمارا جنگا ہے یہ ہم ہے اور پورے جذبے کے ساتھ گرج کر بتا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آٹھ فرمری کو آپ کو شدہ سے دو تھا رہے ہیں آپ نے آپ نے ریاست نے حکومت نے عوام کے خلاف دہشتگرنی کا ارتکاف کیا دہشتگرنی کس شکل میں آپ لوگوں کے گروہ میں گوشے چادر چاہدہواری کا تقدس پہنوال کیا آپ نے کاغذات نمزل کی چینے آپ نے لوگوں کو پریس کنسل کیلیا ہوا کیا آپ نے پارٹی توڑنے کی کوشش کی انگران خان کو بے گناہ قید میں سات مہینوں سے ڈالا آپ نے ہمارا نام و نشان بٹھانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی ذات کو لے کے پورا پاکستان پوری پاکستانی عوام آج بھی ڈڈ کر اس جنڈے کے سائے تلے جمع ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارا ظلم تمہارا جمر تمہارا کار کچھ بھی کام نہ آیا آج بھی عمران خان جنڈا 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 باکی تینڈر لکھے ہیں سرے آو جب کم یہ کم جنڈا 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 آپ کے سارے اکنے ناکام ہوئے اب میں بتاؤں لوگ سمجھتے ہیں خان جیل میں نشان چین لیا اویدوار آزاد اب میں بتاؤں کہ مقافہ کے عمل کیا ہے خدا کے فیس نے کیا ہے جنڈا جنڈا کیا کوئی پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہے خاموش ہو جائے پیس چینڈا 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 پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے دل سے خان کی محبت نکال سکتی تو آج یہ ہزاروں لوگ جگہ جگہ پی ٹی آئی کہ جنڈے اٹھا کے خان زندہ بات کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے ہیں آج بے شک دنیا بھی حکومت آپ کر رہے ہیں لیکن پاکستانیوں کے دلوں پہ راج عمرال خان کر رہا ہے انشاءاللہ در رہے والا درانے والا در تم رہے ہو اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے کبھی زمین چیندے ہو کبھی نشان چیندے ہو چلسے کی اجازت نہیں دیتے ہو کمپین کی اجازت نہیں دیتے ہو یہ تمہارا ڈر ہے یہ تمہارا خوف ہے خان سے یہ آپ کا خوف ہے جس نے آپ کو گھٹنوں میں بٹھایا ہوا ہے سنا پاکستانیوں خان جیتا ہے ہارے یہ ہے خان کے نیرے گربی پورے پاکستان کے ہر ہلکے پیپیوں کے دوار کڑا کر چکا ہے بھئی آپ کے کالیوں میں کنجوسی نظر آ رہی ہے چیندہ 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 نظر یہ آپ کی عدالت آپ کی ریاست آپ کی پولیس آپ کی اخترشائی سب کے حرکات سکنات اور اس پورے نظام کے تمام حصوں نے اپنا مکرو چہرہ دکھا دیا کہ یہ نظام نہیں ہے یہ مسلحتوں کا اکٹھ ہے یہ نظام نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام سے ان کا حق حکمرانی چھیننے کیلئے چند اناثر اکٹے ہو کر پاکستانیوں کو جنوروں کی طرح ہاتھی لڑتی سے ہنگنے کی کرشش کر رہے ہیں تو پاکستانیوں بے شک پچاس ہزار ایک لاکھ لوگوں تک یہ درا سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کی قسمت پچیس کروڑ عوام کو درانے کی حضیت کسی میں نہیں ہے اور اب جبکہ آٹھ کا در دنوں اور میں ہم اس کی تطفیم کر چکے ہیں ملک بر کے باسیوں آٹھ فروری کو سب نے نکلنا ہے آپ نے بتانا ہے ہم جانور نہیں ہم غلام نہیں ہم سر ندوم نہیں ہم ایک قوم ہیں ہماری حمیت ہماری غیرت ہماری قومی شناخ اس عمر پہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم دڑلے سے ہم قلعہ ہم دنیا کو دکھا کر آٹھ فروری کو یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے خان اپنے مرشد قیدی آٹھ سو چار کے ساتھ دے ہیں اور گلے ہیں آخری دوبا کے مقامی کیا ست کی ساڑھے چار عرب یہ اس کی رائلتی ہے لٹنیو کا حق ہے اس کے پیچھے نگ پڑے ہوئے ہیں وعدہ ہے یہ رائلتی اسی قبیلے پہ ایک ایک روپے خرچ ہوگا یہ آپ کی امانت ہے اٹھتی سال ہو گئے لکی سیمن دانوں میں اور عوام کا مروت و گل لکی کے لوگوں کا پچاس ارد روپے سے زیادہ رائلتی ان پر بنتی ہے یہ کھا چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیسا ہے ان کے پاس اثر و رسوخ کا میں ایک بات کہتا ہوں سن لاؤں اللہ نے کامیابی تھی تو پوری قوم نے جا کے لکی سیمن کے آگے بٹھاؤں گا اور انٹر ٹیمپ کو دبا کے نکالی گا کوئی منتیں کرنے نہیں کس طرح آپ میرے قوم کے پیشے غصب کر سکتے ہیں وعدہ ہے یا پھر نہ کسی ہمٹ رہے گی یا پھر ہم رہے گی اور پرسطوں میں کیا کہتے ہیں دا غزنوار بدر بدر ناخلہ کشور زمہ مروت پھکوں کی رابی آخری بات آٹھ فروری تک پیسہ بھی آئے گا اور جنت کے اصلاح کی تقسیم والے بھی آ جائیں گے مروتوں نے پندرہ سال تک جنت کمائی ہے بار بار آپ لوگنے جائیں وائی کو اوڑ دے کے جنت کے ٹکٹ ہن رہے پہلے سے آپ کنیئے ہوئے ہیں وہ لوگ کمبخت ہوں گے جو چوتی تفجنت کمائیں گے کیونکہ ایک ہی تو جنت ہے تو تین نفسوں تم لوگوں نے جنت کے ٹکٹ ہیے لیے لہانا اب اگر کوئی آپ کو جنت کا نالیج دیتا ہے تو بتا دو کہ جنت ہم پہلے حافظ کر چکے ہیں راخی بات اوپرسٹ میں پہتا ہوں بیٹھانے ہو وزیر و خوشہ بھٹھانے ہو مجھترہ جوار خاندہ مجھترہ ملک نورتالین خاندہ او داریتالین خاندہ دادریان میدواند ایمور دول دگی پہ خورست دویو دگی مکرلی چونیگی دگی مکرلی چونیگی ارش انہوں وہ خبر بھٹھاندہ دگی خوابری در مجھو مین نو خدمتنہ ہم خبر بھٹھاندہ در مجھو دے مجھو دیتالین مجھو دیتالین مجھو در اوپر میکنس در اوپر مجھو در اوپر مکرلو در اوپر اوپر ممکرلو کہ یہ پیسے والا تو سرمایہ دار والے خرچے ہو منتخب والے کے بعد عمران خان اور پی ڈی آئی کہ ہر پیسے کا پدن ہوا اور اگر میں نے حراف کیا اور اگر میں نے خان کا اعتماد ہویا یا اپنی پارٹی اور خان کو دھوکہ دیا